امام احمد بن حنبل بہت بڑے سکولرز گزرے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں جانتے ہیں نا ان کی بیس پر بہت بڑا سکول آف تھوٹ ہے تو وہ نکلے حدیث کے لیے تو چلے گئے اور مسجد میں رات کو سو گئے اس زمانے فیس بک تو نہیں تھا انسٹرگرام نہیں تھا نوبری نیو ہوئی ہوا تو مسجد کا جو خادم تھا اس میں بلے یہ کوئی وقت نہیں ہے باہر نکلو مسجد سے ان کو اٹھا کے جائے نا مسجد سے باہر کر دی اور اس نے بولا کہ آپ باہر کیسے رہے ہیں مسجد کے خادم نے باہر نکل دی اس نے میں مسافر ہوں چلتا ہوا آیا ہوں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے بلا آپ میرے گھر پہ آئیے اس نے بلا کہ ہاں میرے گھر پہ آپ میرے بیمان ہیں میں آپ کا خیال رکھوں گا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا اور وہ جو شخص تھا جس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا وہ آٹا گوند رہا تھا اور بار بار ایک الفاظ پڑھا تھا استغفراللہ 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 تو امام احمد بن حنبل who was an imam knowledgeable scholar انہوں نے بلا کہ ہر چیز کا عمل بیکار نہیں ہوتا اس کا فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رات بھر آپ کو دیکھا کہ آپ آنٹا گوند رہے تھے کام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے تھے تو آپ نے کبھی اس کا فائدہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں اس کا کوئی اثر دیکھا ہے تو شخص نے بولا کہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی سے الحمدللہ میں نے جو بھی مانگا ہے جو بھی مانگا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دیا ہے لیکن میری ایک خواہش ہے جو ابھی رہ گئی ہے اور وہ یہ خواہش یہ ہے کہ میں امام جو احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں اور ابھی تک نہیں ملاقات ہوئی ہے اور امام احمد بن حنبل نے بولا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے مجزد سے نکالا اور تیرے گھر لے آئے یہ تیری دعا کا نتیجہ ہی ہے تیری استغفار کا نتیجہ ہے اس لئے آپ اور میں رو رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں جوب نہیں ہیں گریڈز نہیں ہیں ایڈمیشنز نہیں ہیں فلا نہیں ہیں اس لئے امام حسن بسری بہت بڑے تابعی رہے اور ایک شخص آیا اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے ایک شخص آیا کہ امام مجھے اولاد نہیں ہو رہے مجھے بچے نہیں ہو رہے میں کیا کروں انہوں نے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اچھا چلے گئے ایک آیا میرا بزنس نہیں چل رہا امام حسن بسری نے بولا آپ استغفار کریں تیسرا بندہ آیا کہ بارش نہیں ہو رہی میں کیا کروں میں استغفار کریں تو جب تین چار لوگ آئے اور انہوں نے استغفار کرنے کے لئے بولا ان کو سیم ایڈوائز دی تو سٹوڈنٹس سے جانے کے بعد بولا کہ ہمیں یہ بہت سٹرینج بات لگی ہے عجیب بات لگی ہے کہ تین لوگ مختلف پریشانیوں کے ساتھ آئے ہیں اور آپ نے تین چار لوگوں کو ایک ہی ایڈوائز دی استغفار کریں تو امام احباد بن رحمہ نے بولا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورہ نو کی کہ اگر تم استغفار کروگے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لئے کیا کریں گے تمہارے لئے باغات پیدا کر دیں گے تمہارے لئے آسمان سے بارش برسائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لئے نہریں بچھا دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو پسند کرتا ہے اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جو گناہوں کی ہر possibility ہوتے ہوئے گناہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے بارے میں یہی کہتے ہیں فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیا اس نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ جنت نہیں دیکھی کیا اس نے جہنم دیکھی ہے یا اللہ اس نے جہنم بھی نہیں دیکھی کیا اس نے مجھے دیکھا ہے یا اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا تم گواہ رہے نا میں نے اس کو معاف کیا یہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا بہتے ہیں کچھ لوگ تو ایسی آگئے تھے کچھ لوگ تو ایسی آگئے تھے بہتے ہیں نہیں نہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی ناکام نہیں رہے گا تو میں نے ان سب کی گناہ ماف کی تو یہ جو محفلے ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ جو بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ آپ کے لئے اور میرے لئے بہت بڑی برکت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے کبھی مایوس نہ ہو نہ سامنے بیٹھنے والا آپ کے کوئی بہتی پارسہ اور بہتی علم والا یا بہتی گناہوں سے پاک ہے اور نہ آپ زندگی میں کبھی اس طرح سے ہوں گے لیکن آپ کا توبہ کرنا آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب ہونے کی کوشش کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑا پسند ہے تو شیطان آپ کو یاد دلائے گا کہ تم تو اتنے گونے گار ہو تم کیا نمازیں پڑھو گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تم زمین اور آسمان بھر دوگے اور اگر سچے دل سے میری طرف آوگے توبہ کروگے تو اللہ تعالی کیا کریں گے کیا کریں گے اللہ تعالی گناہ معاف کر دیں گے اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کچھ کر سکتے ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی خالی گناہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالی نے بولا کہ میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ